مانی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی نیب نے پیشی نیب تفتیشی افسران کی تین گھنٹے تک حمزہ شہباز سے پوچھ گچ گرفتار مبینہ فرنڈ مین مشتاق چینی کے روبرو بٹھا کر سوالات آمدن سے زائد اساسے کیسے بنائے مشتاق چینی سے آپ کا کیا تعلق ہے مشتاق نے آپ کے ایکاؤنٹس میں پیسے کیوں ٹرانسفر کیے نیب ٹین کے حمزہ شہباز سے سوالات حمزہ شہباز نیب اکام کو جبابات سے مطمئن نہ کر سکے ذرائقہ دعویٰ نیب نے سولہ اپریل کو پھر طلب کر لیا لیگی کارکنوں کی نیب دفتر کے باہر نارے بازی حمزہ شہباز کے ساتھ آئے دیگر افراد کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی حمزہ شہباز کی نیب میں پیشی پر نون لیگ کا رد عمل حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بیرون ملک نہیں بھیجے فنڈ ٹرانسپر کو منی لانڈرنگ کس نے کہا پچاسی عرب کا الزام مہائی کورٹ تک پہنچتے پہنچتے تین عرب کا رہ گیا ملک احمد خان اور لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس عزمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان دوسروں کے کاؤنٹس کی چھانبین کرتے ہیں اپنے اٹھارہ اکاؤنٹس بھی بتا دیں ہیلیکاپٹر کیس پتہ نہیں کس مٹی کے تلے دب گیا علیمہ باجی کے خلاف کیس کیوں نہیں چلایا جا رہا منظور وٹو بھی نیب کے ریڈار پر آگئے نیب نے سابق وزیراعلا پنجاب منظور وٹو کو 23 اپریل کو طلب کر لیا منظور وٹو کو چالیس سے زائد غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں طلب کیا گیا کرپسن کیسز بے معاملات اور قانونی معاملات نیب نے معروف قانوندان نائم بخاری کی خدمات حاصل کر لیں نائم بخاری سپریم کورٹ میں شہباز شریف، پواد حسن پواد اور آہا چیمک خلاف مقدمات میں نیب کی معاملات کریں گے تمام بزراج چلے ہوئے کارتوس ہیں کابینہ میں شامل تمام وزیر لوٹے ہیں اسد عمر نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا پواد چودری سے بڑا نا اہل کوئی وزیر نہیں این پی کے رہنما نیف تخار حسین نے حکومت کو نشانے پر لے لیا بولے نیب صرف انتقام کے لیے بنایا گیا پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل میں تاخیر اپوزیشن جماعتوں کا حکومت پر سیاسی دباؤ بڑھانے کا فیصلہ نولی کے رہنما سمیو اللہ خان کہتے ہیں کمیٹیاں نہ بننے سے پارلیمانی نظام کو کمزور کیا جا رہا ہے فواد حسین فواد کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجاد کا کیس اعتصاب عدالت میں سماعت فرد جرم آئت نہ ہو سکی فواد حسین فواد نے ایک ارب نو کروڑ سے زائد کے غیر خانونی احساسے بنائے نئے پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت نے کیس پر سماعت چھبیس سیپرل تک ملتبی کرتی ہنیف عباسی شیخزائد اسپتال سے ڈسچارج ہسپتال سے واپس کیمپ جیل منتقل لیگی رہنما دو ہفتے سے شیخزائد اسپتال میں زیر اعلاج تھے لاہور ہائی کوٹ نے گزشتہ روز ہنیف عباسی کی سزا مواطل کی تھی کل جیل سے رہائی کا امکان ہائی کوٹ نے ہنیف عباسی کی سزا مواطل کرنے کا چھے صفحات پر مشتمل تحریری پیس سلا جاری کر دیا عدالت کا لیگی رہنما کو پچاس پچاس لاکھ کے مجل کے جمع کرانے کا حکم سابق وزیراعظم کا شریف میڈکل سٹی میں پانچ فیم بار تنبی مائنہ ایک گھنٹہ اور چار منٹ تک شریف میڈکل سٹی میں رہے بلڈ پریشر شگر اور معمول کا چکر نیرو سیجری اور نیرو سائنسز کے پروفیسرز نے معاینا کیا نواز شریف کے دماغ کی شریعانوں میں خون کی گردش کا جائزہ داکٹرز کا نواز شریف کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ لینے کا مشورہ مکمل آرام کرنے کی ہدایت وی اسپیٹال کی لفٹ موت کا کوان اور سرجیکل بارڈ کے سیکنڈ فلور پر لفٹ کا دروازہ اچانک کھل گیا ایک شخص رخمی سر پر شدید چھوٹے آئیں لفٹ مرمتہ ہونے کے باعث دروازہ کھلا سرکار انجینئرز کا چار روز سے جاری دھرنا پیر تک ملتوی پیسکیل بڑھانے اور ٹیکنیکل الالانس دینے کا مطالبہ ہفتے اور اتوار کی چھٹی کے بعد پھر سے دھرنا دیں گے مظاہرین آل پاکستان کلرٹس اسوسیشن کے ہودے داران کی بھی مظاہرین سے اظہار جک جہتی مکلا کی انجینئرز پر سیول سیکیٹریٹ میں مبینہ تشدد کی مضمت پنجاب اسمبلی کا ایک روزہ اجلاس عوام کو ایک کروڑ میں پڑا تمام ماراکین کو یومیہ تین ہزار ایک سو روپے ملے لاہور نیوز نے عوامی نمائندوں کو ملنے والی رقم کا پتہ چلا لیا پنجاب حکومت نیا بلدیاتی نظام لانے کے لیے سرگرم پنجاب اسمبلی کا اجلاس پچیس اپریل کو بلائے جانے کا امکان لاہور ایکوٹ کے جسٹس قاسم خان کا بڑا فیصلہ اب خواتین بھی عوض کمیشنر کے عوضے پر فائز دوں گی تاریخ میں پہلی بار پنجاب بھر میں خواتین مکلا کے لیے عوض کمیشنر کوٹا مختص تمام عدالتوں میں خاتین عوض کمیشنر کے لیے پچیس پیصد کوٹا مقرر جسٹس قاسم خان نے پالیسی کی منظوری دے دی خاتین مکلا نے فیصلے کو انتہائی خوشائل قرار دے دیا سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم ہائی کورٹ کے پل بینچ نے توہین عدالت کے معاملے کا فیصلہ سنا دیا گزشتہ روز ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کے خلاف توہین عدالت کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا حکومت اور اداروں کی غیر سنجیدگی کی انتہا آرنج ٹرین کو پٹھنی پر آنے سے پہلے ہی بریک لگ گئی الڈی اے نے میگا پروجیکٹ کے فنڈز دیگر منصوبوں کو منتقل کر دیئے ترپن کروڑ سے زائد رقم شاکت خانم فلائی اوور اور خیابان جنا اور ارینہ سینٹر پر خرچ کر ڈالی فنڈز کی کمی پنی تعلیم میں بھی رکاوٹ بن گئی ٹیپٹرہ کا ڈرائیونگ منصوبہ ٹھپ ہو گیا سابق حکومت نے مرد خواتین کے لیے ڈرائیونگ کورس کروانا شروع کیے تھے منصوبے کے تحت سینکڑ افراد کو ٹریننگ بھی جانی تھی زلہ انتظامیہ کے لیز شدہ پیٹرل پمپس کی نعلامی الڈی اے کمیونٹی سینٹر میں زلہ انتظامیہ کے زیر انتظام بائیس پیٹرل پمپس کی نعلامی جاری بائیس پیٹرل پمپس کی سائٹس کو پانچ سال کے لیے لیز پر دیا جائے گا ڈی سی سالے سید کہتی ہیں لیز ختم ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے ایک سے تیس لاکھ روپے تک ارزے دیں گے کورٹن انڈسٹری کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کی ہے صوبائی وزیر تجارت میں اسلام اقبال کا خطاب صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوابقت بھی معیشت کی بہتری کے لیے پورازم کہتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے نیا پاکستان کا ویجن سنہرہ اور واضح ہے ڈبل ڈیجٹ گروت ریٹ حاصل کرنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی بریٹن پاکستان چیمبر آف کامرس کے وفت کا پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کا دورہ یوکے پاکستان چیمبر پنجاب آئی ٹی بورٹ کے درمیان مفامت کی یاد داشت پر دستخط چیمین پی آئی ٹی بی زفر منظور کی وفت کو آئی ٹی کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ سٹریٹ چیلڈرن ڈے پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے زیرے احتمام واغ چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد وزیر جنگلات سبتین خان وزیر سنت میا اسلام اقبال آئیشہ سنا کی بھی شرکت بچوں کو سڑکوں سے سکولز میں لانے کیلئے اقدامات کر رہے ہیں سارا احمد کی گفتگو سبتین خان نے کہا کہ بچے قام کا مستقبل ہے ان پر توجہ کی ضرورت ہے حکومت ایفٹا کے بچوں کو تعلیم پراہم کرے گی میا اسلام اقبال امام کعبہ قیامت سے پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے سولہ افرل کو تاریخی دن ہوگا تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں بادشاہی مسجد پہنچیں امام بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد کی میڈیا سے گفت کریں بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کی تقریبات سکھیاتریوں کی واغب آرڈر کے راستے لاہور آمد دو ہزار سے زائد سکھیاتری ٹرین کے ذریعے پہنچے مطروقہ وفقی ملاک بورٹ کے حکام نے مہمانوں کا استقبال کیا سکھیاتریوں کا پاکستان پہنچنے پر خوشی کا اظہار پاکستان آ کر اب نائیت محسوس ہوتی ہے کرتارپور رہداری منصوبہ پاکستان کے امن پسند ہونے کا ثبوت ہے سکھیاتری آئیکوٹ کے سابق چیف جسٹس سردار اقبال کی اہلیا کی نماز جنازہ گلبرگ میادہ نماز جنازہ میں چیمن دنیا میڈیا گروپ نیہ آمیر محمود سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اتزاز احسن سابق وفا کی وزیر زہر آمد کی شرکت زہیم قادری اور ریاض فتیانہ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت مشن والڈ کپ قومی ٹیم تاریخ رقم کرنے کے لیے پورا زمیگا ایونٹ کے لیے تیاریاں جاری قومی ٹیم کا اعلان 18 اپریل کو ہوگا 15 اپریل کو کھلاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا 15 کھلاڑیوں کے ساتھ دو ریزرب کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہوں گے قومی ٹیم 23 اپریل کو انگلینڈ جائے گی اور سونے مکڑے دلکش ادائیں پریوں جیسا روپ نشات ہٹیل جہور ٹاؤن میں رنگا رنگ فیشن شو کا دوسرا روز دیدہ جے ملبوسات زیبتن کیے موڈلز کے ریم پر جلوے نوڈ ڈیزائنرز کے ملبوسات کی نمائش ادھاکار احمد علی بٹ کی بھی انٹری موسیقی